اسلام علیکم میں ہوں آپ کو ہوسٹ محمد عرباد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فنہکس ٹرپس اینڈ ٹریکس دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ رہے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن پر کلک کر کے سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری مزید ٹپس این ٹریکس آپ تک پہنچے رہے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کمپیوٹر کی رائم کو بڑھا سکتے ہیں وہ بھی فری میں جی ہاں دوستو میں اپنے کمپیوٹر کی رائم کو چار جی بھی تک فری میں بڑھا سکتا ہوں دوستو اگر آپ کے پاس اول پیس ہی ہے جس کی رائم بھی کم ہے اور وہ بار بار ہنگ بھی ہوتا ہے تو آپ پین ڈرائیوب کی ہیپسز کی پرفارمنس یا سپیڈ کو بھی کچھ حد تک بڑھا سکتے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہے انہیں دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا کمپیوٹر کی پروپرٹی میں یہاں یہ اپشنوں کا اڈوانس کا یہاں سے سیٹنگ یہاں سے پھر اڈوانس یہاں سے چینج اب یہاں جس ڈرائیوب سے آپ نے بطور ریم کام لینا ہے تو وہ ڈرائیوب آپ نے یہاں پر سیلیٹ کر لینی ہے اور اسے ڈرائیوب سے اتنی ہی میمری کم ہو جائے گی جتنی آپ ریم لیں گے فور جی بی ٹو جی بی مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میری پن ڈرائیوب جو کہ ڈی کے نام سے بلکل خالی ہے اگر میں اس کو بطور ریم کام لوں گا تو اس کی جو چار جی بی سپیس ہے وہ بوسٹ ہو جائے گی ریم میں پھر سیٹنگ پر یہاں سے میں ڈی کو سیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے پھر کسٹم اب چار جی بی کی جو ایم بیس بنتی ہے وہ بنتے ہیں فور زیرو نائن سکس کو کوپی کر کے یہی میں اچھے پیسٹ کرتا ہوں جیسے یہ آپ اوکے کریں گے آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو ملتے ہیں بعد میں دوستو ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنی ڈی ڈرائیو کو چار جی بی ریم میں بوسٹ کیا تھا ہی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جو میری ڈی ڈرائیو ہے جو بلکل خالی تھی اب یہ چار جی بی شو کر رہا ہے یعنی جو چار جی بی ہیں وہ بوسٹ ہو چکی ہے ریم میں ایکچولی جو ریم ہوتا ہے اس کا تو یہ کمپیر نہیں کر سکتا ہے لیکن ہاں یہ آپ کے بی سی کی پرفارمنس کو کچھ حد تک بہتر ضرور کر دے گا تو دوستو ہم یہ امید آئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ہماری اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں شکریہ شکریہ